دو ہزار سترہ میں دو سو سات آشاریا چھ آٹھ چار ملین لوگ پاکستان میں رہاش پذیر تھے اور آسطن ایک گھرانے میں چھ آشاریا چار افراد رہتے تھے یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا خانہ و مردم شماری سے مردم شماری کیا ہے مردم شماری بازابتہ طور پر کسی ملک میں ایک خاص وقت میں رہنے والے افراد کی گنتی ان کی رہائش، سہولیات، عبادیاتی اور سماجی معلومات حاصل کرنے کا عمل ہے یہ عمل پہلے ہر دس سال کے بعد کیا جاتا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ یہ عمل پانچ سال بعد کیا جا رہا ہے اور بہتر منصوب و بندی اور متعلقہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے آپ کی رہائش اس علاقے میں شمار کی جائے گی جہاں آپ چھے ماہ سے زائد عرصے سے رہ رہے ہیں ہوں یا اگلے چھے ماہ یا اس سے زائد عرصے اس جگہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان لوگوں کو گھرانوں میں شمار کیا جائے گا جو عارضی طور پر یعنی کسی کی شادی میں شرکت کے لیے علاج کے لیے یا کسی مذہبی سلسلے میں مردم شماری کے وقت گھر میں موجود نہ ہوں خانہ مردم شماری اس عظم کے ساتھ کی جائے گی کہ پاکستان کے ہر خطے میں رہنے والے افراد خوابوں پاکستان کے شہری ہوں یا نہ ہوں شمار ہونے سے رہنا جائیں خانہ و مردم شماری کے ذریعے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، کمزور، پسماندہ، مرد عورت اور خواجہ سرا سب کا شمار کیا جائے گا خانہ و مردم شماری کا کیا فائدہ ہے؟ خانہ و مردم شماری پاکستان میں رہنے والوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پہلا اور بنیادی قدم ہے جس میں لوگوں کی درست معلومات بہتر منصوبہ بندی اور پولیسی سازی کے لیے اکھٹی کی جاتی ہیں خانہ و مردم شماری پاکستان کی ترقی کے لیے ہونے والے منصوبوں کے عمل اور اثر کو جانچنے میں مدد کرتی ہے اور پاکستان کے بہترین مستقبل کی زامن ہے کیا خانہ و مردم شماری ووٹ کے اندراج کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ خانہ و مردم شماری کا ووٹ کے اندراج سے منسلک کیا جانا درست نہیں خانہ و مردم شماری کا مقصد کسی بھی بلوک یا علاقے میں رہنے والے افراد کا شمار کرنا ہے جس کا مقصد وسائل کی تقسیم کے لیے منصوبہ بندی اور پولیسی سازی کرنا ہے یہ معلومات ووٹ کے اندراج کے لیے استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ ووٹ کا اندراج کسی بھی فرد کی مرضی کے مطابق اس کی موجودہ یا مستقل رہائش کے مطابق کیا جاتا ہے لہٰذا کسی بھی بلوک میں رہائش پذیر 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کی عبادی وہاں کے ریجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے